آج یہاں پر لوگ ڈاؤن کو پینسٹھ روز ہو چکے ہیں اس دوران یہاں پر ریسٹورنٹس بن ہیں دکانے بن ہیں بڑی مارکیٹس بن ہیں لیکن مشکل کی اس گھڑی میں ریاست جس طرح اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہے وہ بھی بے مثال ہے ریاست نے ہی ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے عوام کو مکمل سپورٹ اور مدد پھرام کر رہی ہے بلکل ایک ماں کا کردر آدھا کر رہی ہے یہاں پر ریسٹ چھوٹے تاجروں کو فوری طور پر دس ہزار پونٹ کی گرانٹ دی گئی اس کے علاوہ ہم نے تاجروں سے جو بات کی تو پاکستانی تاجر حاجی مسادق حسین کا کہنا تھا کہ وہ اس بات کو بہت ہی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جس طرح حکومت برطانیہ نے تاجروں کو اور عوام کو سپورٹ کیا تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ صورتحال اب بھی واضح نہیں ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ لاکڈاؤن ختم ہونے کے بعد صورتحال کیا ہوگی شاید حکومت کو مزید بھی اقتعامات اٹھانے پڑے ہیں تو گورنمنٹ کا اس میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو مزید کچھ کرنا پڑے گا اس کو بتدریج اس سارے لاکڈاؤن کو کھولنا پڑے گا اس لاکڈاؤن سے جہاں کاروباری حضرات اور تاجر متاثر ہوئے ہیں وہاں پر مذہبی ادارے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی رہنماء علامہ ساجد محمود فراشوی صاحب آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ادارے کی کیا صورتحال ہے ابھی تک تو کوئی ایسی ہمارے علم میں بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی خاص اعلان کیا مساجد اور چیریٹیز کے لیے لیکن یہ ہے کہ ہماری جو فنڈنگ ہے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے پلس لوگوں کو ابھی تک بھی یہ پتا نہیں ہے کہ کیا ہوگا اگلے چار پانچ ماہ اور ادارے جو ہے رمضان مبارک کی کلیکشن میں پورا سال گزارتے ہیں اگر رمضان میں کلیکشن نہیں ہو سکی تو اداروں کے لیے چلانا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا امید ہے یوں کہ گورنمنٹ اس کا کوئی حل ضرور نکالے گی عبید مغل جیو نیوز برانٹ فور